جھیل رہی سماجوادی پارٹی میں اندرونی کلہ بھی جاری ہے یوپی سرکار میں گداور منتری اور پارٹی کے مہا سچپ آزم خان آگرہ میں ہو رہی راشوے کارے کارنی میں شامل نہیں ہوئے ہیں آزم خان کے دفتر سے جانکاری دی گئی ہے کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لئے وہ آگرہ میں پارٹی کی کارے کارنی میں نہیں پہنچے ہیں لیکن مانا جارہا ہے کہ آزم خان سرکار سے ناراض چل رہے ہیں وہ کیابنٹ کی بیٹھک میں بھی شامل نہیں رہے تھے کل لکناؤں میں رہتے ہوئے بھی انہوں نے کیابنٹ کی بیٹھک میں شرکت نہیں کی اور اس خبر پر اور جانکاری دی رہے ہمارے سمدھا تھا شلب مڑی ترپاٹی شلب یہاں پہ دو ٹریک پر سماجوادی پارٹی نے چلنے کے رن نیٹی بنا رکھی کیونکہ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب ایسے کسی مدے پر آزم خان نظارت رہی ہو پارٹی کے مہتوپون کاریکٹرموں سے آپ کو بیٹھے کچھ روز کا اگر ایک ادھارن دو جہاں پہ چوراسی کوسی یاترہ کو لے کر جب مانا جا رہا تھا کہ مرائم سنگھ آدم نے بی جی پی آئی وی ایش پی کے نتاؤں سے بات کی ہے تب بھی آزم خان کافی ناراض تھے ان کے گھر سے کچھ دور پہ ایک پارٹی کا کاریکٹرم تھا وہ اس میں بھی تب بھی شامل نہیں ہوتے اور اب دنگوں کے بعد یہ موقع آیا ہے بلکل آپ کی بات بلکل صحیح ہے کہ آزم خان ہمیشہ کئی بار ایسے موقع ہیں جب وہ ناراض ہوتے رہے ہیں لیکن اس بار ان کی جو ناراضگی ہے وہ تھوڑی زیادہ گہری لگ رہی ہے کیونکہ آٹھ کیابینٹ میٹنگیں ایسی ہوئی ہیں کیابینٹ کی بیٹھک میں عام طور پر کیابینٹ منطری کو شامل ہونا ہوتا ہے لیکن آٹھ بار ایسا ہو چکا ہے کہ وہ کیابینٹ میٹنگ میں کیابینٹ منطری کے طور پر شامل نہیں ہوئے ان میں تین موقع تو ایسے تھے جب وہ لگنوں میں رہے تمام کارکرموں میں حصہ لیا انہوں نے تمام جگہوں پر وہ گئے ساروژنگ جگہوں پر نظر آئے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کیابینٹ کی میٹنگ میں نہیں لے گئے کل کیابینٹ میٹنگ ہوئی ہے لگنوں میں اور وہ خود بھی لگنوں میں موجود تھے اس کے باوجود انہوں نے کیابینٹ میٹنگ میں حصہ نہیں لیا جب ان سے بات کرنی کوشش کی گئی تو انہوں نے بات نہیں کی ان کے دفتر کے جو لوگ تھے انہوں نے یہ بتایا کہ ان کی طبیعت خراب ہے لیکن اس کے باوجود آزم خان ایک سروجنی کارکرم میں نظر آئے جو راستی کارکارڈی کی بیٹھاک ہو رہی ہے آگرہ میں سماجادی پارٹی کی اس میں بھی وہ نہیں پہنچے ہیں تب جبکہ وہ پارٹی کے مہا سچیو ہیں ایک بڑا پد ہوتا ہے پارٹی مہا سچیو کا اس کے باوجود آزم خان وہاں پر نہیں پہنچے ہیں تو ایسے میں اس بار جو نراز کی ہے سرکار کو لے کر وہ کہیں تھوڑی زیادہ گہری لگ رہی ہے آزم خان کی اور لگاتار اگر آپ دیکھیں تو پچھلے کچھ دنوں سے وہ تمام جو پارٹی کی کارکرم ہوتے ہیں اس میں سے اندارت ہوتے ہیں جو سارجنی جو کارکرم ہوتے ہیں پارٹی کے ان سے بھی الگ ہوتے ہیں اور اس بار ان سے بات کرنے کی حالکہ کوشش کی جاری ہے لیکن وہ اپلبد نہیں ہے ان سے بات نہیں ہو پا لی کہ یہ ناراضی کی بجک ہے لیکن موٹے طور پر جو سمجھ میں آری بات کہ مضافر نگر میں جو دھنگے ہوئے ہیں اس کو لے کر وہ سرکار کی جو کار پڑھا لی ہے اس کو لے کر آزم خان بہت ناراض ہیں بلکل شرب تمام جانکاری کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ کئی ایسے موقع ہیں جب آزم خان یہاں پہ اپنی پارٹی سے اپنی ہی پارٹی کی سرکار سے ناراض ضرور رہے لیکن ان کی ناراضگی یہ کسی کے کام آتی نہیں دیکھی تو کیا یہ سمجھ کے ساتھ ان کی ناراضگی ہوتی ہے وقت رہتے وہ ملائم سنگھ کے ساتھ سمجھ کے ساتھ وہ ناراضگی جتاتے ہیں آپ نے یا پھر واقعی آزم خان ناراض چل رہے ہیں